اسلام علیکم فرینڈز تو آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی پیارا سا میبی فروگ کا ڈیزائن تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نو انچ کی چڑھائی مارک کریں گے اور اس کی لمبائی تقریبا ہم نے نو انچ رکھی ہے اس کی لمبائی اس کو علیک کر لیں گے ہم نے گلے کا نشان ہم نے ٹونڈہ ہارپ انچ پر لگایا ہے اور جو گندے کا نشان ہم نے چار انچ پر لگایا ہے اور آرم ہال ہم نے پانچ انچ کے قریب کٹ کیا ہے اس کا نشان لگایا ہے وہاں پر ہم اس کو گولائی دے دیں گے اچھے سے یہ دیکھئے فرینڈز تھوڑا ترچہ سا کٹ کریں گے بی بی کے ڈریسز میں زیادہ ترچہ پن ٹھیک نہیں رہتا کٹ کر لی جی اس کو یہاں بھی تھوڑا ترچہ پن دیں گے ہم اس کو علیک کر لی چیئے پرنٹ سائٹ کے لیے ہم گلے کا نشان تین انچ پر لگائیں گے اس کو گولائی دیں گے اس کو گولائی دیں گے اس کو کٹ کر لی جیے ہم ہم چینٹ کے لیے کپڑا کٹ کریں گے جو ہمارا لور پارٹ ہے تو اس کے لیے ہم نے جو کپڑے کے لینکٹ تو وہ بارہ انچ ہے یہ ڈبل ہے تو یہ چوبیس ہو جائے گی اور اس کی جو لمبائی ہوگی وہ قریباً پندرہ انچ اس کی لمبائی ہے اس کو گٹ کر لی جیے اور یہ ہم نیچے لور کے پارٹ کے لیے سٹرپ کٹ کر رہے ہیں اس کی لمبائی جو ہے تقریباً پانچ انچ ہے اس طرح کے ہم دو کٹ کر لیں گے بیک آف فرنٹ کے لیے یہ ٹراوزر کٹ کرنے لگے ہیں ایلاسٹک کے لیے جگہ منا لیں گے ہم ٹراوزر کو پر رکھیں گے جتنا کم ہوگا اس کے لیے ہم ڈیزائن ڈالیں گے قریباً آٹھ انچ کے قریب کم ہے کپڑا تو اس کے لیے ہم دوسرا کپڑا استعمال کریں گے 20 کلن پائی 16 انچ ہے پسٹ کر کے دیکھ دیجئے تھوڑا گلائی دے کے کٹ کر لیجئے اب یہاں سے انشان لگا کے یہ دیکھئے فرنٹ ہم نے ازدہ کر لیا اب اس کے لیے شرارے کا ڈیزائن ہم بنائیں گے اس کے لیے ہم نے آٹھ انچ پر نشان لگا لینا ہے اور آٹھ انچ کے پپڑا نمبر ہمیں کارٹ دیں گے یہ اب ہم گلے کے اوپر سٹریپ رائیں گے دو پر ہم نے دو انچ کے قریب کارٹی ہے اور اس کے لیے ہم گلے کا ڈیزائن بنا رہے ہیں اس کے لیے کپرے کو تھوڑا سا فال کیجئے اس کے پر مشین چلا لیجئے دھاکے داگے وغیر اندر ہو جائے اس کو نیٹ کریے گا زیادہ کھینچے گا مت یہ حراب ہو جائے گا اس کو اچھے سے نیٹ کر کے بنا لیجئے اب اس کے پر ہم لیس لگائیں گے لیس کو ہم نیچے کی طرف رکھیں گے اُلٹی سائٹ سے ہم لیس لگانا شروع کریں گے اب سیدھی سائٹ اس کے اوپر رکھیں گے یہاں پہ اب ہم نے ایک لیس لائی لگانی ہے اس سے چونٹ پڑ سکیں گے لوس لائی کے بعد ہم نے ایک طرف کا دھاکہ کھینچ لینا ہے اور اچھے سے چونٹ دے دینا ہے زیادہ کم نہ ہو اس کا دھیان رکھئے گا یہ دیکھیں ہم نے چونٹ دے دی اس کو یہ ہمارے گلے کا ڈیزائن تیار ہے یہ ہم اُلٹی سائٹ سے لگانا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم کندے چھوڑ لیں گے ایک طرف کے اس کے پاس بیک سائٹ کے گلہ کٹ کریں گے دو انچ یا ون اینڈا ہاف انچ آپ جتنا بھی کٹ کریں آپ کے بیبی کے ساتھ بیوٹی پائنٹ کرتا ہے یہ تو یہ ہماری اُلٹی سائٹ ہے اس کے پر ہم لگانا سٹارٹ کریں گے اس کو اچھے سے سیٹ کر کے لگا لیجئے اس کو اچھے سے سیٹ کر کے لگا لیجئے پیلٹ دیں گے اس کو ٹرن کر دیں گے اور یہاں پہ ایک سی لائے لگا دیں گے بہت سوچے اچھے کے بعد دوسرا کندر جوڑ لیجئے ہمارا اوپر کا پاٹ تیار ہو گیا اب نیچے کے پاٹ میں ہم نے چھنیوں ڈال لیں تو اس کے لئے ہم لوس سلائے لگائیں گے بڑا نمبر کے لوس سلائے لگا لیجئے دو دفعہ اب دونوں سائے کے داگیں کھینچی ہیں آرام آرام سے اور چونٹ ڈالتے جائے تو یہ ہم نے چونٹ ڈال دیا ہے اب یہ اس کے اوپر سیڈھی سائیڈ ہے دونوں کی دونوں سیڈھی سائیڈ رکھ کے ہم سلائے لگا دیں گے اب یہاں میٹ پہ جہاں پہ ہم نے جوائن کیا ہے جوائنٹ لگایا ہے وہاں پہ لیس لگا لیں گے دو دفعہ ہم نے لیس لگا لیا اس کے بعد ہم نے نیچے کے سائیڈ کے لیے چونٹ تیار کر رہے ہیں اس کے لیے ہم لوس سلائے لگا لیں گے اور پھر چونٹ ڈال رہیں گے یہ دیکھئے فرینڈز یہاں پہ سلائے لگا لیجئے چونٹ اچھے سیڈ کر لیجئے یہ دیکھئے فرینڈز کتا پیارا لگ رہے ہیں تو اب ہم ٹراؤزر کے لیے دونوں طرف بند کر لیجئے سلائے لگا لیجئے اب لاسٹک کے لیے جگہ بنائیں گے سب پول کیجئے اور ایک دفعہ پول کریں گے اب سیڈھی سلائے لگا لیں گے یہ سلائی ہم لاسٹ تک مکمل نہیں کریں گے تھوڑی سی جگہ چھوڑیں گے تاکہ الاسٹک ڈالی جا سکے یہ دیکھئے فرینڈز کتا پہ ہم مرچائیں گے اور بیچ میں تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں گے یہ دیکھئے یہ لاسٹک ڈالتیں گے یہاں سے اب نیچے ڈیسائن ہم بنائیں گے اس کے لیے جو کپڑا ہاں کٹ کیا تھا ہم نے اس میں نیو چونیٹ ڈالتے جائیں گے اور لگاتے جائیں گے اس طرح سے ہم چونیٹ ڈالیں گے ساتھ ساتھ ہی چونیٹ ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ ہی لگائیں گے مشین سے یہ سیدھی سائیڈ ہے شلوار کی اور چونیٹ والے کپڑے کی بھی ہم چیدھی سائیڈ ہی رکھیں گے اس کے اوپر اور ہر کے ہاتھ سے ہم چونیٹ ڈالتے جائیں گے قریباً دو دو انچ کے فاصلے پر ایک چونیٹ ڈالیں گے یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے اور بہت ایسی ہے آپ کر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں چونیٹ ڈالتے جائیں گے اور بناتے جائیں گے یہ ہم نے بنا لیا اب یہاں پہ ہم لیس لگائیں گے جہاں پہ جوائنٹ ہے اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے یہاں تھوڑا سا پولٹ کریں گے اور ایک سیدھی سلائے لگا لیں گے یہاں پہ ہم پینک کے لیس 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 کریں گے جیسے ہم نے کمیس پہ کی تھی سوری فراک میں کپڑے کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے ہلکے ہاتھ سے لگاتے جانا ہے اور نہ ہی لے اس کو کھینچنا ہے یہ دیکھیں فرینڈز ہمارا ڈیزائن بن کے تیار ہو گیا یہاں سے ہم بند کریں گے اٹھی سائٹ پہر لی ہم نے یہاں پہ آکے ہم چھوڑ دیں گے اور دوسری سائٹ سے دوبارہ سلائے لگانا سٹارٹ کریں گے اس سے فنشنگ اچھی آتی ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب زرور کریں گے شکریہ جس لائک کریں گے آپ کو آج کیا کریں گے ٹھیک ملتا ہے ٹھیک ٹھیک